چیف جسٹس، قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم ججز کی کردار کشی کی مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس ملوث نکلے ججز کی بیگمات کو ائرپورٹس پر چیکنگ سے مستثنہ قرار دینے والے پرانے خط کو منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا گیا سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے میڈیا پر عدلیہ ججز اور ان کی فیملی سے متعلق ہتے کبیز مہم چلائے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ غزالہ دورین سے غزالہ اس بارے بھی تفصیلات بتائے گا اور یہ بھی کہیے گا کہ جو اکاؤنٹس سے کیا ان لوگوں تک رسائے ممکن ہو سکی ہے بھی جی بلکل یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایوییشن ڈیویزن کا ایک بارہ اکتوبر کا مراسلہ تھا جو کہ سولہ دسمبر یعنی کہ تقریباً دو ماہ کے بعد سب سے پہلے سیاسی جماعت سے وابستہ جے بی نامی اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا پانی شیئرمنٹ پی ٹی آئی کے مقدمات پر ججز اور عدلیہ کو پہلے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے چند سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے اس مخصوص سیاسی جماعت کے ٹارگیٹڈ ایجنڈے کو آگے بڑھایا ججز کے دارکشی مہم میں ایک سیاسی جماعت سے جوڑے اکاؤنٹس نے برچر کر حصہ لیا اور جھوٹے پروپوگینڈر کو وائرل کرنے میں پیش پیش رہے مخصوص سیاسی جماعت کے حامی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور چند ویلاغر سوشل میڈیا ٹرینڈ برانے میں دی پیش پیش رہے چند ٹی وی چینلز پر چلائی گئی خبروں کے سکرن شاٹ لے کر بھی سوشل میڈیا پر سیاسی جماعت سے جوڑے ٹرولز کے ذریعے مضمون مقصد کو آگے بڑھایا جاتا رہا اور بعد ازاں سپریم کورٹ کی جانی سے جاری وضاحت سے پروپوگینڈے کو کاؤنٹر کیا گیا اپنے فالرز کو کوئی وضاحت تک نہ دی اور نہ ہی معذرت کی اور میں یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا عدلی اور ججز کو دباؤ من لانے کے لیے سیاسی جماعت ماضی میں بھی ہر ہر باز ما چکی ہے سیاسی جماعت کے سابقہ چیئرمن جج زیبا کو کھولے آم دھمکا چکے یہ کیس اب بھی زیر سماعت ہے جبکہ اگر دو ہزار تیس میں چیز جسٹس اسام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کو بھی اکردار کشی مہم کا نشانہ بنایا گیا سابقہ چیئرمن کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور پر لندن میں بھی سیاسی جماعت کے کارکنان نے دھاوا بولو اور سیاسی جماعت سے جڑے ٹرولز کو ججز کو دباؤ میں لانے کا یہ طریقہ وردات انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے یہ کہنا ہے تجزیہ کاروں کا تجزیہ کار کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیز جسٹس قاضی فائز ایسا اور سپریم کورٹ کے ججز کو نشانہ بنانے کا واضح مقصد اہم جو عدالتی مقدمات ہیں ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونا بھی ہو سکتا ہے جبکہ انتخابات میں سیاسی جماعت کی ساکھ بچانے کا مشن بھی ترپیش ہے جس کے لیے بھی عدلیہ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر عالی عدلیہ کی حرزہ سرائی کو بھی قابل مضمت کہا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کی جانب سے قانونی ماہرین نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ملوی صفرات کے خلاف قانونی کاروائی کر کے ایسے کرداروں کو بے نقاب کرنی اور قانون کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ